ہلو گائیس گائیڈنگ ہجمائی پیسن چنگن میں آپ کا سواگت ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ چمیلی کا پلانٹ ہے چمیلی کا پودا ہے اس میں کتنی ساری کلیاں ہی کلیاں وری ہوئی ہیں یہ ایک ایسا پودا ہے یہ سوغندت پودا ہے اگر اس کا فول آپ جیسے ہی بغل سے نگلتے ہو اور یہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو یہ پودا بلکل مہکتا رہتا ہے اس سے آپ کے من کو بڑی سنتشتی ملتی ہے بڑا ہی کافی خوبصورت پودا ہوتا ہے ابھی کیا ہے کہ سیجن گرمی کا چل رہا ہے تو کئی کئی بہت ساری جگہیں چمیلی میں فول نہیں آ رہے ہیں کسی چمیلی فول نہیں دے رہی ہے گھملے میں بھی لگی چمیلی فول نہیں دے رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سادھاران سا اپائے ہے چمیلی کو چارہ طرف اچھے سے گڑائی کر کے برمی کمپوشٹ کھاتے اوش ڈالیں جس میں جس سے کہ اس کی اچھے سے گروت ہوگی اور اس میں نئے نئے کامل کامل پتے نکلتے ہی کلیاں نکلنی سروح ہو جائیں گی گھملے میں لگا ہوا ہے تو گھملے کی ریپورٹنگ کر دیں سام کے ٹائم ریپورٹنگ کریں کیونکہ گرمی کا ٹائم چل رہا ہے اور ریپورٹنگ کرنے کے بعد ترنت اس میں پانی ڈال دیں برمی کمپوشٹ ہی ڈالیں اور آپ چاہو تو ڈی ای فی خات ڈال سکتے ہو جس سے کہ آپ کا چمیلی کا پودا سندر ہو جائے گا اور پھولوں سے کلیوں سے بھر جائے گا جو آپ کو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گا چمیلی کا پودا بیسے تو میڈیسن پلانٹ ہوتا ہے بہت سی دوائیوں میں چرک آماتا ہے پھر یہ پھول اس کا بڑا ہی سوندھت ہوتا ہے یہ پودا اپنے گھر پہ عوش لگا ہے بیسے تو پھول ہمیسا دیتا رہتا ہے اور اس کی سمیں سمیں پر کٹنگ بھی کر دینی چاہیے جس سے کہ نئے نئے کامل کامل پی کے نکلتے ہیں جس سے کہ اس میں کلیاں نکل آتی ہیں اور پھولوں سے پودا بھر جاتا ہے آپ بیسے دیان رکھیں پودے میں برمی کمپوشٹ ڈالیں سمیں سمیں پر تھوڑا ڈی اے پی ڈالیں جس سے پودے میں مجبوط ہی آئے گی اور برمی کے سیجن میں برمی کمپوشٹ ہی خاتھ ڈالیں اور کوئی نہ ڈالیں جس سے آپ کے پودے میں بہت ہی اینے پھٹ ہوگا اور کلیوں سے پھولوں سے بھر جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کلیوں سے کتنا بھرا ہوا ہے